مین فیٹرل بھی ایریا ہے جہاں پہ مین روڈ کے بلکل ساتھ ہی مکانات بنے ہوئے تھے کم سے کم بھی کروڑوں روپے کے یہ گھر تھے کروڑوں روپے کی یہ دکانیں تھی اور یہ عربوں روپے کی جگہ تھی جن کو واقع دار کروانے کے لیے ادارے جو ہے یہاں پہنچیں ہاں پہ پتہ سال سے لوگ آباد تھے انکروشمنٹ کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر، ہائی کورٹ کے آرڈر، آلہ افسران کے ڈی ای کم سی سب کی پاوشوں کے بعد یہ انکروشمنٹ ریموف کی جاری ہے اسلام علیکم چلتے بڑھتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں راشد مناس روڈ پر جہاں پر اگر آپ شفیق موڑ کی طرف جاتے ہیں جو کہ گلچن اقبال نیپا سے جب آپ کروز کرتے ہیں آگے کی طرف آتے ہیں شفیق موڑ کی طرف یعنی کہ ناغن کو کروز کرتے ہوئے جاتے ہیں بلکہ ناغن سے آپ جب نیپا اور نیپا سے جب آپ ناغن کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں شفیق موڑ سے پہلے یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے فیڈرل بھی ایریا کی جس کی سروس روڈ کے اوپر مختلف مکانات جو کہ متعدد مکانات تھے ان کو تعمیر کر دیا گیا تھا ساتھی دکانیں بھی بنائی گئی تھی ان تمام تر دکانوں کو اس وقت جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے ایک طرف جہاں پہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گھر تھے یہ لیس شدہ گھر تھے جن کو ایک دم آ کر جو وہ مسمار کیا جا رہا ہے جبکہ اداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی مکانات بنے ہوئے تھے یہ مین سروس روڈ کے اوپر بنے ہوئے تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سروس روڈ کو بحال کرنا تھا اس سروس روڈ کو کلیر کرنا تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا ایک طرف بڑا روڈ ہے اس بڑے روڈ کے ساتھ یہ جو جگہ بنی ہوئی تھی تقریباً ایک اشاریہ تین اکڑ پر مشتمل یہ جگہ ہے اس پوری جگہ کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ جگہ کو جو ہے وہ کلیر کیا جائے گا اور اس کے بعد جا کر اس جگہ کو جو ہے وہ واقزار کرنے کے بعد سروس روڈ کی بحالی جو ہے وہ یقینی ہوگی اور ساتھ ابھی اگر میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں یہاں پر مختلف مکانات بنے ہوئے تھے ایسا لگ رہے کہ پوری ایک آبادی تھی اس پوری آبادی میں اگر آپ دیکھیں کہ درجنوں گھر جو ہے یہاں پر بنے ہوئے تھے اور ان درجنوں گھروں پہ تمام گھروں کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا وہاں سے آتے ہوئے اور کونے تک جائیں گے جو کہ برابر میں بجلی گھر پاور ہاؤس ہے اور یہ پوری جگہ کلیر کی جا رہی ہے اور اس پوری جگہ آپ کو تقریباً کوئی پچاس سال ہو گئے تھے اس پچاس سال تک جو ہے یہ قابضین جو وہ بیٹھے ہوئے تھے اداروں کے مطابق جبکہ افسران کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار ان کو نوٹس دیئے گئے ان کو کہا گیا کہ جی آپ گھروں کو جو ہے وہ خالی کر دیں مگر انہوں نے گھر خالی نہیں کیے پھر ایک دم موثر عملی حکمت عملی تیار کر کے پولیس کو اس کے علاوہ مطالقہ ادارے کیم سی بی اے کےڈی بھی کےڈی اے ہے اور مختلف جو مطالقہ ادارے ان تمام کو بلا کر ایک دم یہاں پر آپریشن شروع کیا گیا بلکہ ایک دم نہیں کیا گیا نوٹس متعدد بار دیئے گئے تھے مگر گھر خالی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ مضاہمت کا بھی سامنا کرنا پڑا جو علاقہ مکین تھے جن لوگوں کے گھر تھے انہوں نے جو ہے وہ پتراؤ بھی کیے لیکن بعد میں چونکہ پولیس جب ایکٹیو ہوئی تو اس کے بعد تمام ہیوی مشینری کے ذریعے جو ہے ان تمام گھروں کو مسمار کیا جا رہا دیکھیں بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی نہ صرف سرویس روڈ گھیر لیے گئے ہیں بلکہ مین روڈ بھی جو ہے وہ گھیر لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو مشکلات کا سامنے ہے اب اس طرح کی جگہوں پر اگر مستقبل میں کوئی گھر لے لیتا تو یقین مانے وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے اب ایسے ایک بے شمار گھر ہیں جن کو آہ انکروشمنٹ کی ضد میں ہے اور ان کو جو ہے وہ کلیر کرانے کے لیے جو ہے وہ سارے متحرے کے سامنے اگر یہ دیکھیں پوری جگہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں آگے کی طرف چلے جائیں میرے ریڈ سیٹ پہ دیکھیں مین روڈ ہے اتنے بڑے راشد مناس روڈ کے اوپر بلکل سرویس روڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اتنے سارے مکانات تعمیر کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ آہ جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا یہ پوری کاروائی کی جا رہی ہے آئیے تھوڑا سا افسران سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے چلیے ہمارے ساتھ کیم سی کے افسران موجود ہیں یہاں پر اور خیر الورا صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر الورا صاحب ماشاء اللہ سے ایک مرتبہ پھر انکروشمنٹ کے خلاب بڑی ایکٹیف کاروائی ہو رہی ہے اور ہم دیکھنے کون سا یہ ایریا ہے اور کتنے اکڑ پر یہ جگہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے یہ جو ایریا جو ہے وہ ایک اشاریہ تین گھنڈے کی زمین کا ایریا ہے اور یہ فیٹل بیریہ بلوک نینٹین کہلاتا ہے اور یہاں پہ پچاس سال سے لوگ آباد تھے انکروشمنٹ کی بھی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر سب کی مقابیشوں کے بعد یہ انکروشمنٹ ریموف کی جاری ہے اور الحمدللہ یہ جگہ صاف ہو جائے گی اور یہاں پہ سرویس روڈ اور باقیدہ پارکنگ کے ایری آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا کیونکہ بڑا زبردست قسم کا بڑی بڑی روڈیں ختم ہو چکی ہے سرویس روڈ ختم کر دی ہیں مین روڈ ختم کر دی ہیں مستقبل میں کیا کرنے جوالے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ساری ساری انکروشمنٹ ریموف ہوگی اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی ساری جتنی بھی سرویس روڈیں سب واقع دار ہوں گی انشاءاللہ ہماری کوششیں ہیں باقی اللہ کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہے انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے سپریم کورٹ آرڈر بھی ہے آل افسران کے حکامات بھی ہیں اور آپ کے سامنے محنت ہو رہی ہے آپ کو نظر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو بہتر نظر آئے گا بڑی سرویس روڈ ہے اور اس سرویس روڈ کو کلیر کیا جا رہا ہے آئیے میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں جی افسران سے بات ہو چکی ہے دیکھیں اس پورے شہرے کراچی میں اگر بات کریں تو سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوتی تھی تو یقین مانے ریٹائر چیف جسیز و پاکستان گلزار احمد صاحب نے بے شمار ایسی جگہ ہیں جن کو واگلزار کروانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سپریم گورٹ میں جب سماعت ہوتی تھی تو ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں انکشاف ہوتا تھا جہاں پر آپ دیکھیں نہ صرف سرویس روڈ بلکہ مین روڈ تک گھیر کر لوگوں کو لیز پتہ نہیں کون سی ایسی لیز ہوتی تھی اور آپ میں یہ میں لوگوں کو آگائی دینا چاہتا ہوں دیکھیں جو بھی اسے کاغذات ہوتے ہیں جن کو لوگ بیچ کے جو ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے جی تیس سال بعد ایک آپریشن ہو رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی تیس سال سے لوگ رہ رہتے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے سالوں سے آباد ہے یہ تو یقیناً لیز ہوگی دیکھیں شہر کراچی کا جو بگاڑے وہ ابھی سے نہیں ہے وہ تقریباً کوئی تیس چالیس پچاس سالوں پرانا بگاڑے لوگوں کو ایسی بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد پتہ چلا جناب یہ جو جگہ ہیں یہ پوری لیگل ہے لوگ لے تو لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر ان کو پشتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ابھی اس وقت اگر ویسے ہی اگر میں آپ کو بتا دوں یہ مین فیڈرل بھی ایریہ ہے جہاں پہ مین روڈ کے بالکل ساتھ ہی مکانات بنے ہوئے تھے ساتھ ہی دکانے بھی بنی ہوئی تھی اگر دکانوں کی اور مکانات کے ریٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو کم سے کم بھی کروڑوں روپے کے یہ گھر تھے کروڑوں روپے کی یہ دکانیں تھی اور یہ عربوں روپے کی جگہ تھی جن کو واگزار کروانے کے لیے ادارے جو یہاں پہنچے ہیں بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پر انکروشمنٹ کے خلاف آپریشن ہونے ہیں مگر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ آرڈر دے دیئے گئے ہیں اب جتنے بھی جو جگہ ہیں ان کو واگزار کرانے کے لیے ادارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ متارک ہوتے چلے جا رہے ہیں مختلف افسران بھی یہاں پہنچ رہے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں باقی اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور جگہوں کو واگزار کروایا جا رہا ہے اب اتنی بڑی جگہ کو جو فیڈرل بھی ایریا کا یہ ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھیں سراب گوڑ کی طرف جاتے ہیں سراب گوڑ سے جب آپ ناغن کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں یہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے مین سرویس روڈ ہے سرویس روڈ پورا ختم ہو چکا تھا مکانات تعمیر کر لیے گئے تھے اور جس کی وجہ سے پورا مین روڈ پر گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا تھا مگر اس جگہ کے واگزار ہونے تھے آہ نہ صرف ٹریفک کی بحالی یقینی ہوگی بلکہ شہریوں کو بھی یہ جو روڈ ہے یہ بڑا دیکھنے کو ملے گا اور ایسے ہی مستقبل میں جو شہر کراچی میں جو جگہ ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے آپ سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ پروپٹی خریدتے ہیں ان کو چاہیے کہ اداروں سے کے پاس جائیں تھوڑا سا وہ چیک کریں انکوائری کریں سارا گھر چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی پھر جو ہے وہ خریداری یعنی جو اس کو جو ہے وہ یقینی بنائے کیونکہ چالیس بچاس سال اگر آپ ویسے ہی دیکھیں گے جی چالیس بچاس سال سے اگر آبادی ہے اور اس پہ جائیں گے تو پھر اس طرح کے آپریشن سے جو ہے وہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب بھی گھر لیں تو احتیاط کے ساتھ لیں اداروں کے پاس ویریفیکشن کریں تصدیق کریں اور اس کے بعد پھر گھر کو جو ہے وہ خریدیں کیونکہ اس طرح کے گھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کروڑوں روپے کے دیکھنے کو ملیں گے اور جب آپ خرید لیں گے تو اس کے بعد اگر ادارے متارک ہو گئے اور سپریم گورٹ کے اقامات پر عمل درامت کر لیا تو آہ یہ جتنے بھی گھر ہیں یہ سارے مسمار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلتے پھرتے سے مجھے دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ